اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آپ پیوچ ٹری کے اندر انوینٹری کو اون اکاؤنٹ کیسے پرچیز کریں گے اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ آپ انوینٹری کو اون کیش کیسے پرچیز کریں گے ہم نے کمپلیٹ ویڈیو دیکھی تھی لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آپ انوینٹری کو اون اکاؤنٹ اون کریڈٹ یا ادھار پر کیسے پرچیز کر سکتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ آپ اگر پارشلی پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ بال میں اس کی پیمنٹ فولی کیسے کریں گے اور اگر آپ ان پیڈ کرتے ہیں کمپلیٹ انوینٹری کا تو آپ اس کی پیمنٹ کیسے کریں گے چیک کے ذریعے بھی دیکھیں گے اور کیش کے ذریعے بھی دیکھیں گے تو سب سے پہلے میں پیچ ٹری کو اوپن کر لیتا ہوں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل رضا آکیڈمی سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اوپن این اگزسٹنگ کمپنی میں اپنی کمپنی کو سیلیکٹ کرنے کے بعد میں اوپن کر لیتا ہوں یہاں سے ہم پھر نیوگیشن ایڈز میں جائیں گے نیوگیشن ایڈز میں جانے کے بعد ہم اگین پرچیز میں ہی جائیں گے اور جہاں پر ہم نے پرچیز کی تھی اون کیش وہی پر ہم پرچیز کریں گے اون کریڈٹ پرچیز ریسیف انوینٹری کو میں یہاں پر کلک کرتا ہوں سیم وہی واؤچر ہے جو ہم نے لاسٹ ویڈیو میں کریئٹ کیا تھا لیکن یہاں پر صرف ایک ڈیفرنس آئے گا وہ ڈیفرنس میں آپ کو بتا دوں گا کہ کہاں پر آپ نے اگر آپ کی انوینٹری اون اکاؤنٹ یا اون کریڈٹ ہے تو کیا چینجنگ اور کس جگہ پر آئے گی باقی تمام کا تمام جو واؤچر ہے وہ سیم آپ نے فل کر لینا ہے سب سے پہلے وینڈر کا آئیڈی آجے گا وینڈر کا آئیڈیا آنے کے بعد انوائس نمبر میں اب زیرو ٹو لکھ دوں گا پہلا انوائس نمبر زیرو ون تھا ڈراؤپ شیپ اور ویڈنگ آن بل کے بارے میں میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین کیا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور اوپر کارڈ بھی لگا دوں گا آپ جہاں سے چاہیں وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کسٹمر سیل آرڈر نمبر انوائس نمبر تمام انفورمیشن کی ڈیٹیل میں نے آپ کو آرڈی بتائی تھی یہاں پر ہم ڈریکٹلی لکھتے ہیں کوانٹیٹی میں اس دفعہ پرچیز کرتا ہوں فائف نمبر آف یونٹس اور یہ پانچ یونٹس جو ہیں وہ ائر کنڈیشنر کے ہوں گے پہلی ویڈیو میں ہم نے ٹین یونٹس پرچیز کیے تھے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹین نمبر آف یونٹ شو ہو رہے ہیں اور یونٹس پرائز ہمارے پاس ففٹی تھاؤزن آ جائے گی ٹوٹل اماؤنٹ ہمارے پاس آئے گی ٹو لیک ففٹی تھاؤزنڈ اب جو ڈیفرنس ہمارے پاس آئے گا وہ یہ آئے گا کہ صرف آپ نے یہاں پر جو اماؤنٹ پیڈ ایڈ پرچیز لکھا ہوا ہے یہاں پر فلی اماؤنٹ آپ نے نہیں لکھنی کیونکہ ہماری یہ جو ٹرانزکشن ہے اون اکاؤنٹ ہے اگر آپ کوئی بھی اماؤنٹ نہیں لکھیں گے تو یہ آپ کا واؤچر دیا ہے وہ ان پیڈ آ جائے گا میں آپ کو یہ کر کے دکھاتا ہوں اس کو زیرو رہنے دیتے ہیں اور زیرو رہنے کے بعد میں اس کو کیا کرتا ہوں سیو کر دیتا ہوں سیو کر لیا میں نے اگر میں بیک ایرو سے آپ کو دکھاؤں تو یہاں پر ان پیڈ لکھا ہوا نظر آئے گا کیونکہ ہم نے کوئی بھی پیمنٹ یہاں پر نہیں کی ہے اس واؤچر کی اس لئے یہ واؤچر ہمارا ان پیڈ آ رہا ہے اگر ہم یہاں پر کچھ پیمنٹ لکھ دیتے ہیں فاری زیمبل سے دو لاک پچاس ہزار ہیں میں یہاں پر ٹو لیک کی پیمنٹ کر دیتا ہوں تو یہاں پر ان پیڈ کی جگہ پر پارسلی پیڈ آ جائے گا آپ کو میں کر کے دکھاتا ہوں یہاں پر دو لیک کی اماؤنٹ میں پی کرتا ہوں اور نیچے ہم کیا ریفرنس نمبر دیں گے زیرو ٹو اور اس کے بعد یہاں پر میں اس کو کر لیتا ہوں سیو جیسے ہی میں نے سیو کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پارسلی پیڈ آ جائے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اماؤنٹ آپ کی ان پیڈ ہے یا پارسلی پیڈ ہے تو آپ اس کی بار میں پیمنٹ کیسے کریں گے آپ یہاں سے لکھنے لکھ کر اس کی پیمنٹ نہیں کریں گے اس طرح آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ آپ نے کب انوینٹری کی کتنی کتنی پیمنٹ وصول کی ہیں اگر آپ یہاں پر دو لاکھ کی وجہ دو لاکھ پچاسزار لکھ دیں گے تو فلی پیڈ تو آ جائے گا لیکن آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ آپ کو جب ٹرانزیکشن ہوئی تھی اس وقت کتنے پیسے وصول ہو گئے تھے اور بعد میں آپ کو کس تاریخ کو کس میتھر کے تحت کتنے پیسے جو ہے وہ ریسیب ہوئے ہیں اس کے لیے ہمیں پیمنٹ کا ایک واؤچر کریئر کرنا پڑتا ہے اس سے پہلے جو ان پیڈ تھی ٹرانزیکشن اس کی پیمنٹ بھی آپ اسی میتھر سے کریں گے میں نے صرف آپ کو سمجھانے کی خاطر یہاں پر دو لاکھ لکھ دیا تھا لیکن آپ یہاں پر دو لاکھ نہیں لکھیں گے آپ اپنی پیمنٹ سیپریٹلی کریں گے فالی ایمبل سے آپ نے یہ اپنی ایک پرچیز کر لی ہے جس میں ہم نے پارسلی پیڈ اماؤنٹ پے کی ہے پچاس ہزار پہ ابھی ہمارا رہتا ہے ہم نے اپنے وینڈر کو پے کرنا ہے اور ہمارا یہ واؤچر جو ہے وہ سیو ہو چکا ہے اس کو میں کیا کرتا ہوں یہاں پر کلوز کر دیتا ہوں پیمنٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں اکاؤنٹ پیبل کی رپورٹس یہاں پر اکاؤنٹ پیبل میں ایجڈ پیبل میں جاؤں گا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائف گوڈز جو ہمارا وینڈر ہے اس کا انوائس نمبر ٹو ہے جس میں ابھی ہم نے پچاس ہزار پہ ڈیو پیگ کرنا ہے ابھی ہم اس کی پیمنٹ کریں گے تو اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہاں پر یہ جو ایجڈ پیبل ہے وہ شو ہوتے ہیں یا نہیں کلوز کرتا ہوں اس کو اور ہم یہاں پر آئیں گے پیمنٹ پر انوائنٹری اگر آپ اکاؤنٹ پر پرچیز کریں گے تو اس کے بعد جب اس کی پیمنٹ کریں گے تو وہ آپ پیمنٹ کے اندر جا کر کریں گے یا یہاں پر سیلیکٹڈ فور پیمنٹ بھی موجود ہے لیکن یہ اس صورت میں یوز کیا جاتا ہے جب آپ کی کافی زیادہ انوائسز ہوتی ہیں اور آپ ایک ہی دفعہ میں سنگل کلک کے ذریعے ان تمام کی پیمنٹ جو ہے وہ کلیر کر دیتے ہیں کیونکہ ہماری ایک ہی انوائس ہے تو میں یہاں پر پیمنٹ میں جاؤں گا دونوں کا جو کام ہے وہ سیم ہے یہ جو ہے وہ سیریز آف پیمنٹ کے لیے ہے اور یہ سنگل پیمنٹ کے لیے ہے میں پیمنٹ میں جاتا ہوں پیمنٹ میں جانے کے بعد سب سے پہلے ہم یہاں پر وینڈر آئی ڈی کیونکہ وینڈر کو پیمنٹ کرنی ہے تو وینڈر آئی ڈی آ جائے گا یہاں پر اور یہاں سے ہم اپنا وہ وینڈر سلیکٹ کریں گے جس کو بھی ہم نے پیمنٹ کرنی ہے آپ نوٹ کریں کہ جیسے ہی میں اس وینڈر کو سلیکٹ کرتا ہوں تو انوائس نمبر ٹو ڈیٹ ڈیو آ جائے گی اور اماؤنٹ ڈیو آ جائے گی کتنی اماؤنٹ آپ نے اس کو پی کرنی ہے پچاس ہزار ہم نے اس کو پی کرنا ہے یہاں پر ہم کیا کریں گے کیش کا اکاؤنٹ سلیکٹ کر لیں گے کیش کا اکاؤنٹ اگر آپ چیک کے ذریعے پیمنٹ کر رہے ہیں تو چیک کا آ جائے گا اگر کیش کے ذریعے پیمنٹ کر رہے ہیں تو کیش آ جائے گا کیونکہ پیچ ٹری کے اندر ہم نے جنرل میں ایک انٹری پاس آؤٹ کی تھی جس میں ہم نے ٹین لیک روپے کیپیٹل انویسمنٹ کی تھی اونر نے تو وہ دس لاکھ روپے کیونکہ ہمارے کیش میں موجود ہے اس لئے میں کیش کی ٹرانزیکشن کیش کا اکاؤنٹ یہاں پر سلیکٹ کر لوں گا اب کیش اکاؤنٹ بیلنس کو کلکلیٹ کرنے کے لئے میں یہاں پر اس ڈالر سائن کو کلک کروں گا تو ہمیں بتا دے گا کہ آپ کے پاس دو لاکھ پچاس ہزار روپے کیش میں موجود ہے بزنس میں ہمارے پاس دس لاکھ روپے کی ٹرانزیکشن تھی دس لاکھ اونر نے انویسٹ کیا تھا پانچ لاکھ روپے کی ہم نے انوینٹری اون کیش پرچیز کر لی تھی اور دو لاکھ پچاس ہزار کی انوینٹری ابھی ہم نے پرچیز کی ہے اور جو دو لاکھ پچاس ہزار ہے وہ ہمارے پاس ابھی پڑا ہوا ہے اب ہم یہ پچاس ہزار جو ہے وہ اس کی پیمنٹ کرتے ہیں ہم نے کرنا کیا ہے سیمپل یہاں پر پے کو چیک کر دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ففٹی تھاؤزنڈ اماؤنٹ پیڈ آ جائے گی اور یہاں پر بھی لکھا ہوا آ جائے گا ففٹی تھاؤزنڈ اینڈ یہ جو بائی ڈیفارڈ ڈالرز میں ویلیو لکھی ہوئی آ جائے گی پچاس ہزار یہاں پر بھی لکھا ہوا آ گیا ہے اگر چیک میں پیمنٹ ہے تو آپ یہاں سے چیک بھی لے سکتے ہیں میں کیش میں ہی کروں گا کیونکہ میرے پاس کیش میں بیلنس پڑا ہوا ہے میمو یہاں پر لکھ دیتے ہیں میں لکھتا ہوں پیمنٹ آف پرچیز پیمنٹ آف پرچیز لکھ دیا ہے ڈسکاؤنٹ اگر آپ کو ایشو کیا ہے ڈسکاؤنٹ ملے تو وہ آپ ڈسکاؤنٹ پرچیز کا بھی یہاں سے لکھ سکتے ہیں اس کی پیمنٹ کرنے کے بعد میں اس کو کیا کرتا ہوں سیو کر دیتا ہوں تو ہمارا یہ جو واؤچر ہے پیمنٹ کا وہ سیو ہو چکا ہے اس کو کلوز کرتا ہوں اب ہم اگین اپنے آل اکاؤنٹس پیبل رپورٹ میں جاتے ہیں اور ایجڈ پیبل میں دیکھتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس کوئی بھی اماؤنٹ پیبل نہیں ہے اگر اماؤنٹ پیبل ہوتی تو وہ یہاں پر شو ہو جانی تھی کہ زیرو سے تیس دن کے اندر دینی ہے یا تیس سے ساٹھ دن کے اندر پیمنٹ کرنی ہے یا جتنی بھی اماؤنٹ یا جتنا بھی ٹائم پیریڈ میں ملا تھا وہ یہاں پر شو ہو جانا تھا تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے کمپلیٹ دیکھا کہ آپ انوینٹری کو پیمنٹ کیسے کرتے ہیں تو نیکس ویڈیو میں ہم پرچیز آرڈر کر دیکھیں گے اور ہمارا یہ جو پرچیز کا ٹائب ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم پھر سیل کو سٹارٹ کر لیں گے سیم یہی میتھڈ سب سے پہلے ہم سیل کریں گے کیش میں پھر سیل کریں گے کریڈٹ میں پھر سیل آرڈر بھی ہم ایشو کرنا سیکھیں گے تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیا کریں تاکہ لیٹس ویڈیو آپ کے پاس ساتھ ساتھ پہنچی رہے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ